اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل میں لیکی آئیں ہوں کوئی ریسے پی لازانیا کی جو کہ بہت ہی لازیز بنتی ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے کہ یہاں میں نے چوب آنین لے کے ساتھے کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو تری ڈیبیل سپوئن آئل میں جیسے ہی ساتھے ہوئی تو پھر میں نے اس میں گارلک ایٹ کیا گارلک کے خوش ہو آنے لگی تو پھر میں نے اس میں چکن ایٹ کری بان کے جی میری چکن ہے جو کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ اس کا اچ چوب کو جو ساتھے نے کے لیے رکھا پھر جو ساتھے ہوا تھا پھر میں نے گارلک ڈالا گارلک کی خوش ہوئے تو ریڈ پیوری ڈالی جو کہ ٹیمارٹر پیل آف کر کے بوائل کر کے اب بلینڈ کر کے وہ ایٹ کریں ون گلاس اس میں 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 نے وارٹر ایٹ کیا اور کوئی مرچی اور نمک لال کے چھوڑ دیا وہ ہو رہی تھی تھی یہاں چکن میں پھر میں نے بلیک پیپر ایٹ کیا سالٹ ایٹ کیا پانی لال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑا اور ریڈ ساس تیار چکن بھی میری تیار تھی میں نے اس میں مشرومز ایٹ کیا مشروم تھوڑا سافٹ ہوئے تھا پھر میں نے شیم نامرچ ایٹ کی شیم نامرچ ایٹ کرنے کے پاس اس کو تھوڑا سا مکس کیا ریڈ ساس ایٹ کری ریڈ ساس ایٹ کرنے کے لیے بہت اچھا زیادہ فلیور آ جاتا ہے اس لیے میں ہمیشہ سے ایٹ کرتی ہوں اس کو اور تھوڑی سی بچا لیتی ہوں وہ اکی سریپس پر لگانے کے لیے یہاں پہ میں نے سریپس پر لگانے کے لیے رکھا جو کہ بیس مل لیتی ہیں یہ سریپ بوائلوں میں چیڈرچیز کو میں نے کرش کر رہی تھی یہاں پہ میری وائٹ ساس بن رہی تھی تھی تھیری ٹیبل سپون میں نے بھر کے جو ہے بٹر لی ہے اس میں میں نے فائف ٹی سپون جو ہے میں نے میدہ ڈالا اس میں اس کو خوب اچھے سے بھونا 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 فلیم آف کر کے میں نے اس میں جو ہے ملک ورن گلاس ملک ایٹ کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کیا اس کو میں ہلاتی رہی وسکی مدد سے تاکہ اس میں لمز نہیں بنیں پھر و اپنے کے لیے چھوڑا تھا کہ اس میں تھوڑی سی تھکنے سالیں شروع ہو جائے تو پھر میں نے وائٹ پیپر ایڈ کیا پلیک پیپر ایڈ کیا سالٹ ایڈ کیا اور ویسک کی مطلب سے اس کو ہلاتے رہنا ہے مسلسل اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا جب یہ تھکنے پہ آ جائے تو پھر میں نے اس میں چوڑر چیز ایڈ کی چوڑھا چیز ایڈ کرنے کے بعد میں نے وائٹ پیپر دوبارہ ایڈ کیا کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا اور ویسک ہلاتے میں کچھ اس طرح سمود بن جاتی ہے وہ سب چیزے ریڈی ہو چکی تھی پھر میں نے سٹرپ لگائی ڈش میں اس میں ریڈ ساوس وائٹ ساوس ڈالا چکن ڈالی مشروع مجھ ڈالی اگن پھر سٹرپ لگائی سیکنڈ لیر تھی یہ میری اس میں بید بارہ سے پھر ریڈ ساوس وائٹ ساوس سب ڈالا اور چکن ڈالی مشروع مجھ ڈالا چکن ڈالی اگن اگن دالا تھوڑا تھوڑا میں بچا لیتی ہے کچھ اس طرح سے یہ بہت ہی موزیدار بن جاتا ہے اس کی میں نے تھرڈ یہ فائنل لیر تھی میری اس میں میں نے وائٹ ساوس جو ہے خوب بھر کے لگائی اور پھر اس پہ میں نے جو ہے چیزے خوب بھر کے ڈالی کیونکہ چیز لور ہے ہمارے گھر میں سب سب چیز زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر چیز اور زیادہ فلیور اچھا ٹیسٹ جب ہی آتا ہے جب اس میں چیز کو بھر کے ڈالی ہو تو چیز پہلے ڈالی پھر موزیدار ڈالی پھر یہاں پہ میں نے شیمنہ میرچے کارنشنگ کے لیے لگائی اور کٹی پہ مچھے سپرنکل کی اور اگنو کرا دین مایکرو بیس کرا پندرہ منٹ کے لیے کچھ اس طرح سے میری لوک آتی ہے ماشاءاللہ سے کشی بھی ٹرائے کیجئے کا فیڈبیک ضرور دیجئے کا تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ